Dear Students, آج ہم نینو کیمسٹری کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سیلپ اسمبلی سیلپ اسمبلی اف نینو مٹیریلز ٹھیک ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ نینو سٹرکچورز کیسے بنتے ہیں اس سیلپ اسمبلی پروسس سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیلپ اسمبلی کیا ہے سیلپ اسمبلی کا مطلب رہتا ہے سپونٹینیز گیدرنگ سیلپ کا مطلب رہتا ہے سپونٹینیز جو بائی اٹس سیلپ ہو جائے اور اسمبلی کا مطلب رہتا ہے گیدرنگ یعنی تو کلمٹ ٹوگیدر یا تو کمبائن ٹوگیدر ٹھیک ہے یا تو کمبائن سمبلی بول سکتا ہمیں اب یہ جو سیلپ اسمبلی ہے نا یہ ہم سائنٹیپکلی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سائنس میں اس کا کیا رول ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی سے بنی ہوئی ہیں سیلپ اسمبلی سے فار ایکزامپل ایٹمز بنے ہیں ایٹمز سے مالیکیولز مالیکیولز سے کمپاؤنڈز پھر اس طرح سے مکشیورز وغیرہ اور بڑے بڑے سٹرکچورز وہ خود بھو خود بنے ہیں سپونٹینیز بنے ہیں اور میں بول سکتا ہوں کہ پھر جو پوری دنیا ہے وہ سیلپ اسمبلی ہے ٹھیک ہے یعنی کس انسان نے ان کو نہیں بنایا ہے یہ بات یاد رکھنا اب دیکھو یہ جو ترم ہے سیلپ اسمبلی حالانکہ سیلپ اسمبلی جو ہے یہ کونسپٹ بہت پرانا ہے لیکن ترم جو ہے یہ وجود میں آگئی نائنٹین ایٹی تھری میں نائنٹین ایٹی تھری میں یہ ترمنال جو ہے یہ انٹریڈیوز کی گئی سیلپ اسمبلی اور کس نے کی یہ دو سائنٹسٹیں ایک کا نام تھا نیوزو اور دوسرے کا نام تھا الارا یہ دو سائنٹسٹ نے انٹریڈیوز کی تو یا انہوں نے کہاں پہ انٹریڈیوز کی یہ بھی بتاؤں گا میں لیکن پہلے میں سمجھاتا ہوں سیلپ اسمبلی ہوتا کیا ہے دیکھو اگر کوئی آرڈرڈ سٹرکچر آرڈرڈ سٹرکچر بن جاتا ہے خود وہ خود بن جاتا ہے from ڈس آرڈرڈ بیلڈنگ بلوکس تو میں اس کو بول سکتا ہوں کہ یہ سیلپ اسمبلی ہے یا میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ سپونٹینیس کیا بولوں گا میں سپونٹینیس کمبائننگ آف آف بیلڈنگ بلوکس بیلڈنگ بلوکس ٹو فارم این آرڈرڈ سٹرکچر آرڈرڈ سٹرکچر بولوں گا آرڈرڈ سٹرکچر ٹھیک ہے یوزنگ نون کوویلنٹ فورس زیادہ نون کوویلنٹ انٹریکشنز اب یہ سمجھاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے کیونکہ مان لیجئے ہمارے پاس میں کچھ بیلڈنگ بلوکس ہیں بیلڈنگ بلوکس منز کنسٹوینٹ پارٹیکلز ہیں یہ رینڈم لی اورینٹڈ ہے اگر یہ اس رینڈم اورینٹیشن سے یا ڈس آرڈرڈ مینر سے آپس میں مل جائیں اور ایک آرڈرڈ فیشن میں اسمبل ہو جائیں آپس میں جڑ جائیں لیکن ان کے درمیان کوئی کوویلنٹ بانڈ نہ ہو ٹھیک ہے سٹارٹ میں کوئی کوویلنٹ بانڈ نہ ہو بیلنگ میں ان میں کوئی کوویلنٹ انٹریکشن نہ ہو کسی کوویلنٹ انٹریکشن سے نہیں بنتے ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیلپ اسمبلی ہے اب میں نے یہاں پہ یوز کیا نون کوویلنٹ نون کوویلنٹ یاد رخنا نون کوویلنٹ انٹریکشن سے بنتا ہے نون کوویلنٹ کوویلنٹ انٹریکشن اس سے بنتا ہے یعنی سیلپ اسمبلی کے دوران جو انٹریکشن ہوتے ہیں کنسٹوینٹ پارٹیکلز کے درمیان یا بیلڈنگ بلکز کے درمیان وہ نون کوویلنٹ ہوتے ہیں اب یہ نان کوئلنٹ انٹریکشنز کون کون سے ہو سکتے ہیں نان کوئلنٹ میں ہائیڈروجن بوانڈ ہو سکتا ہے جس کو ہائیڈروجن اچ بوانڈ کہتے ہیں انٹریکشن یہ یہ ڈائپول ڈائپول انٹریکشن ہو سکتا ہے ڈائپول ڈائپول یا آئیون آئیون انٹریکشن ہو سکتا ہے آئیون ڈائپول انٹریکشن ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح سے یہاں پہ وانڈر والز انٹریکشن ہو سکتی ہے وانڈر والز انٹریکشن یہ پائی پائی انٹریکشن ہو سکتی ہے پائی پائی انٹریکشن یہ میکنیٹک انٹریکشن ہو سکتی ہے میکنیٹک یا الیکٹرو سٹیٹک جیسے یہاں پہ لکھا میں نے الیکٹرو سٹیٹک یہ کیپلری ایکشن ہو سکتا ہے کیپلری لیکن covalent bond نہیں ہو سکتا covalent interaction نہیں ہو سکتا ان کے درمیان covalent interaction نہیں ہوتا ہے یا میں بول سکتا ہاں hydrophobic hydrophobic interaction یہ میں سمجھا دوں گا بعد میں hydrophobic interactions ہو سکتے ہیں لیکن covalent نہیں اس طرح سے gravitational forces ہو سکتے ہیں gravitational forces یہ بھی میں سمجھا دوں گا یہ سب forces ہو سکتے ہیں لیکن ان میں covalent interactions نہیں ہوں گی یعنی یہ non covalent interactions سے ہوتی ہے self assembly میں ایسا بول سکتا ہوں assembling of disordered constituents to form an ordered structure with the help of non covalent interactions is called self assembly اور یہ یاد رکھنا ہے یہ spontaneous spontaneous process جو خود وہ خود ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی شباش اب ہم بڑھتے ہیں آگے میں نے کیا بتایا آپ کو میں نے بتایا آپ کو کہ جو رینڈم کانسٹوینٹس رہتے ہیں یا بیلڈنگ بلوکس رہتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک ordered structure بناتے ہیں ordered functional material بناتے ہیں structure بناتے ہیں اور یہاں پہ جو interactions رہتی ہیں ان کے درمیان جو attractive forces رہتے ہیں attractive forces وہ رہتے ہیں non-covalent non-covalent یاد رکھنا اور non-covalent میں coordinate bond بھی رہ سکتا ہے coordinate bond coordinate interactions بھی رہ سکتے ہیں interactions یہ بھی یاد رکھنا لیکن ایک بار یہ بن گئے جب یہ آپس میں نزدیک آگے جب یہ structure بن گیا اس کے بعد میں ان میں یہ جو non-covalent interactions ہیں یہ covalent میں convert ہو سکتے ہیں covalent میں بننے کے بعد لیکن بننے کے دوران non-covalent interactions ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس میں molecular organic frameworks رہتے ہیں MOF MOF جن کو آپ بولتے ہیں یہ MOF میں سب سے پہلے non-covalent interactions ہوتی ہیں انہیں coordinate bonds بنتے ہیں molecules کے درمیان اور اس کے بعد میں یہ interactions covalent میں convert ہو جاتے ہیں انہیں covalent bonds میں convert ہو جاتے ہیں انہیں strong ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب یہ جو weak interactions ہیں these weak interactions جو میں نے بھی آپ کو بتایا these are weak interactions جو covalent نہیں ہیں these are non-covalent weak interactions ان کے بھی اپنے فائدے ہیں اس سے structure میں flexibility آتی ہے reversibility آتی ہے یعنی suppose یہ particle یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ یہ fit نہیں بیٹھ رہا تو یہ واپس آ سکتا ہے دوبارہ جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو adjust کر سکتا ہے اور fit ہو جائے گا ایک structure میں تاکہ وہاں پہ ordered form بن جائے سمجھ میں آیا اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو interactions ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے کیا اس کی کوئی example ہے سچی میں کی یا ایسے ہی ہے میں بتاؤں گا کیسے suppose ہمارے پاس میں DNA ہے examples بتاؤں گا for example DNA DNA میں ایسے strands رہتی ہے ماللہ یہ ایک strand یہاں ہے دوسری یہاں تیسری یہاں یہ strands بنی رہتی ہے nucleotides کی ایڈنین گونین سائٹوسین تھائیمین کی ٹھیک یہ poly nucleotide گول سکتا میں ان کو ان strands کو یہ جب DNA بناتے ہیں تو یہ بناتے ایک ایسا ordered structure یہ structure بنا کے دوں گا میں تھوڑا سا میں کوشش کروں گا roughly بنانے کی اس طرح کا ایک ordered structure ایک double strand بناتا ہے اور ان strands کے درمیان جو ان کو جوڑتا ہے interaction that is hydrogen bond hydrogen bond وہاں پہ covalent interaction نہیں ہوتی ہے یعنی یہ disordered سے ordered structure میں بن چلے گئے تو میں اس کو بولوں گا کہ DNA جو ہے یہ self-assembled ہے چاہے self-assembled structure جو خود بن گیا ٹھیک اب DNA میں ordered structure بناتے ہیں پہلے پہلے تو یہ disordered تھے کوئی chain ادھر تھا کوئی ادھر لیکن اب یہ بالکل ساتھ ساتھ آگئے ایک ordered structure بن گیا اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں proteins کی پروٹینز پروٹینز میں peptide chain جو رہتی ہے peptide chain یہ peptide chain ہے یہ بنی ہے amino acids سے کوئل and bonding سے ایک peptide chain یہ ہے دوسری chain یہاں پہ ہے تیسری یہاں پہ ہے چوتھی یہاں پہ پہ یہاں پہ چھتی یہاں پہ ان میں کوئی order نہیں لیکن یہ peptide chains یہ ان کا primary structure یاد رکھنا primary structure primary structure primary structure میں ایسی ہوتی ہے لیکن جب آپ ان کے secondary structure میں جائیں گے secondary structure جب آپ دیکھیں گے تو یہ peptide chains اپنے آپ کو یا تو beta pleated sheet میں convert کر دیتے ہیں یا پھر alpha helix میں convert کر دیتے ہیں ایسے ordered fashion میں ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے alpha helix میں convert کر دیتے ہیں اور beta sheet کو یا beta sheet میں ان chains کو کون جوڑ کے رکھتا ہے hydrogen bonding h bonding ٹھیک اسی طرح سے alpha helix میں اس کو ordered fashion میں کون bond کے رکھتا ہے hydrogen bonding ٹھیک تو یہ primary اور secondary structure کی بات کر رہا ہوں میں primary میں تو primary خیر چھوڑو ہو تو simple chains ہے random structure سے random building blocks بولوں گا میں لیکن جب یہ beta sheet بناتے ہیں تو بالکل ایک organized sheet بناتے ہیں جس میں ایک ordered fashion میں یہ chains بناتے line up ہو جاتے clear through hydrogen bonding یعنی non covalent interactions بات سمجھ میں آگئی اسی طرح سے اگر میں آپ کو اور ایک example بتاتا ہوں sams میں سمجھ جاتا ہوں sams کیا ہوتا ہے sams کا مطلب رہتا self assembled monoliers ٹھیک ہے monoliers self assembled monoliers suppose اگر ہم gold لیں gold nanoparticles لے لو یا gold sheets لے لو یہ gold sheet مال لی جی اس کو اگر ہم dip کریں گے alkyl thiols یہ alkyl thiols ہیں sh یہ دوسرا sh یہ sh ٹھیک these are randomly oriented یہ sh جو ہے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں ان کو میں ایسی دکھا دوں گا یہ مال لو یہ sh ہے ایسی ہے ایک sh دوسرا sh تیسرا یہاں پہ ہے چوتھا یہاں پہ ان میں کوئی تمیز نہیں یہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے لیکن اگر میں ان کے اندر گولڈ پارٹیکل ڈال دوں یا گولڈ شیٹ ڈال دوں تو دیکھو کیا ہوگا یہ الکائل تھائیول اس گولڈ شیٹ پہ ایسے بیٹھ جائیں گی ایسی چپک جائیں گی اس کے ساتھ ایسی اگر کم کنسنٹریشن میں رہے تو ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن جو جو ان کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک بلکل ایک خوس اس کی کس کی الکائل تھائیول اس کی الکائل تھائیول تو اس کا جو سلپر گروپ ہے وہ گولڈ کے اوپر چپک جاتا ہے گولڈ کے اوپر چپک جاتا ہے اور ایک مانو لیئر بناتا ہے خود بھے خود بناتا اس کو بولتے ہم ایسے ہم کہتے ہیں سلپ اسمبلڈ مانو لیئر بات سمجھ میں آگئی اسی طرح سے مائسل مانو لیئے سوپ پارٹیکل یہ دوسرا سوپ پارٹیکل ہے اگر ہم سوپ پانی میں ڈالیں گے ٹھیک اور ان کی کنسنٹریشن بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ان کی کنسنٹریشن کریٹیکل مائسل کنسنٹریشن کو کرتی جس کو ہم کہتے سی ایم سی تو اس کنسنٹریشن پہ یہ کنسنٹریشن پہ یہ کیا کرتے یہ اپنے آپ کو اس طرح اورینٹ کرتے ہیں ٹھیک اس طرح اورینٹ کرتے اب یہ اس طرح اورینٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سوپ میں دو پارٹ رہتے ایک رہتا اس کا پولر ہیڈ پولر ہیڈ نون پولر ٹیل جب ہم اس کو سوپ کو وارٹ میں ڈالتے ہیں پولر ہیڈ پانی کو پسند کرتا ہے لیکن یہ ہیڈرو کاربن ٹیل ہے ہیڈرو فوبک ہے ہیڈرو فوبک یعنی اس کو پانی پسند نہیں یہ پانی سے ڈر لگتا تو ہوگا کیا جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ ٹیل آپس میں جھوڑ جاتی ہے آپس میں مل جاتی اکٹی ہو جاتی ہے تاکہ پانی سے بچا جائے پانی سے بچا جائے تو اس سے یہ ایک سٹرکچر بناتے ہیں سٹرکچر سپیریکل رہ سکتا ہے لیمیلر ہو جاتے ہیں خود بھے خود سیلت ایگری گیشن ہوتی ہے جس کو میں کہوں گا سیلت اسمبلی کیا کہوں سیلت اسمبلی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے سیلت اسمبل ہونے کے لیے یعنی میں کون سی انٹریکشن ہے تو میں بولوں گا یہاں پہ بہار سے پانی ہے تو یہ وارٹر سے ڈرتے ہیں یہاں پہ ہائیڈرو فوبک سسٹم بن جاتا ہائیڈرو فوبک ان کا جو ہائیڈرو فوبیا ہے وہی ان کو مجبور کر جاتا ہے ایک جگہ جمع ہونے کے لیے اور ایک مائسل بنانے کے لیے ایک سیلف اسمبلی بنانے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں مائسل اسی طرح سے اگر آپ لپوزوم دیکھیں گے لپوزوم میں کیسا رہتا ہے لپوزوم میں یہ اس طرح کی مائسل رہتی ہے مان لیجئے یہ ہے باہر سے ہائیڈرو فلک اندر ہائیڈرو فوبک ٹھیک یہ ہائیڈرو فوبک پارٹ یاد رکھنا میں سمجھا دوں گا تھوڑا بہت میں یہ نہیں بنا سکتا ہوں آپ نیٹ پہ سرج کر سکتے اگر پھر دوسرا اندر سے بھی پانی ہے سپوز تو پھر یہاں پہ بھی یہ ایسے رہے گا یعنی یہ ایک ڈبل لیئر بنائے گا ٹھیک ڈبل لیئر بنائے مالیکیول ایسے تو دوسرا مالیکیول ایسے بیٹھ جاتا ہے ایک مالیکیول ایسے دوسرا ایسے بیٹھ جاتا ہے یعنی اندر سے بھی ہائیڈرو فلک باہر سے بھی ہائیڈرو فلک اور بیچ میں جو ہائیڈرو فوبک پارٹ ہے یہ لپو زوم کا سٹرکچر ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو سیل ممبرین رہتا ہے اس میں لپیڈ بائی لئیر آپس میں اس طرح جڑ جاتی جس طرح لپوزوم میں گول گل جڑ جاتی اس طرح اس میں اس سے جڑ جاتی ہے ایک کور بناتا سیل کا سیل ممبرین بناتا سیل ممبرین ٹھیک تو دیز آر سیل سیل اسمبلی یہ میں نے آپ کو اگزامپل بتائی سیل اسمبلی کیسے بنتی اور کیوں بنتی ان کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب یہ صرف سیل اسمبلی نہیں ہے سیل اسمبلی جو گلیکسی ہیں وہ سیل اسمبلی ہیومن باڈی جو ہیں سیل اسمبلی ہے میں بہت ساری اگزامپل آپ کو دے سکتے ہیں ہم یہ پہ کچھ اگزامپل لیں گے ٹائم کی حساب سے ٹھیک اب یہ جتنی بھی سیل اسمبلی ہیں سیل اسمبلی ان کے ہمارے پاس میں دو طرح کی دو کیڈگری میں ان کو ڈیوائی کر سکتے ہیں میں بول سکتا ہوں کہ سیل اسمبلی جو ہے وہ ٹو ٹائپ کی رہتی ایک سیل اسمبلی جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ سیل اسمبلی رہتی ہے جناب سٹیٹک دوسری سیل اسمبلی رہتی ہے ڈائنیمک سیل اسمبلی اب سٹیٹک سیل اسمبلی کیا ہے اور ڈائنیمک سیل اسمبلی کیا اب دیکھتے ہیں کی سٹیٹک کیا ہے اور ڈائنیمک سیل اسمبلی کیا ہے دیکھو سٹیٹک اور ڈائنیمک سیل اسمبلی جو نا یہ کلاسپیکیشن ہوتی ہے on the basis of ڈسیپیشن of انرجی میں سمجھا ہوں کیا جیسے فر ازمپل سٹیٹک میں کنسٹوینٹ پارٹیکلز یا بیلڈنگ بلوکس آپس میں سیل اسمبل ہوئے ایک سیل اسمبلی بنائی ٹھیک اور سیل اسمبلی کب بنے گی جب یہ پورا اکلبریم یہاں پہ اٹین ہوگا یعنی اس میں اکلبریم اٹین ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہ سٹیبل ہو جاتی ہے لیکن دینیمک میں کیا ہوتا ہے دینیمک میں آپ سیل اسمبلی بن جاتی ہے لیکن یہ سیل اسمبلی سٹیبل نہیں رہتی اس میں ایکلبریم اٹین نہیں ہوتا یہ چینج ہوتی رہتی ہے اب اگر آپ اس کو سٹیبل رکھنا چاہتے اس میں اس کے لئے اس کو انرجی دینی پڑے گی انڈر سم فورس ہم اس کو ایسا رکھ سکتی ہیں یہ خود بخود رہ جاتا ہے یعنی یہ خود بخود سٹیبل ہو جاتا ہے جبکی اس میں ایسا نہیں چلے گا جیسے میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں ہم نے مانو یہ سیل اسمبل منو لیرز بنائے اس میں جو الکائل تھائیول گولڈ کی اوپر چپک جاتے اور لیکن یعنی یہاں پہ آپ کو انرجی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی نو ایکسٹرنل فورس ضرورت یا نو ڈسپیشن اپ انرجی حالانکہ بنتے ٹائم پہ اس میں انرجی چینجز وگر ہوتی انرجی لگ بھی سکتی ہے لیکن بننے کے بعد میں ایک بار سیل اسمبلی بن گئی اس کو کنٹینیو اس آپ کو فورس دینا پڑتا ہے انرجی دینی پڑتی ہے میں ایک سیمپل سی اگزامپل دیتا ہوں مان لیجئے میرے پاس میں ایک الیکٹرولیٹک سیل ہے اس میں دو الیکٹروڈ ہے اور اس میں ایک الیکٹرولائٹ ہے مان لیجئے کوئی اورگینک مالیکل سپوز کارباؤگزلی کے ایسڈ ہے یا کارباؤگزلیٹ ہے سوڈیم کارباؤگزلیٹ این اے پازٹیو سی او نگیٹو یہ نگیٹو آیان جو یہ یہاں پہ اٹریکٹ ہوگا پازٹیو کی طرف اور پازٹیو آیان نگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور جب تک ہم الیکٹرسٹی دیتے رہیں گے یہ نگیٹو کارباؤگزلیٹ آیان اس الیکٹروڈ کے نزدیک ایسے اسمبل ہوتے جائیں گے یا چپکتے جائیں گے لیکن جو ہی میں فیلڈ ہٹا دوں گا تو یہ واپس بکھر جائے گا سو ہی سو دینیمک سلف اسمبلی جب کی سٹیٹک سلف اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک بار اسمبلی بن گئی اس کے بعد میں اس کو ایکسٹرل فورس کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ دینیمک میں آپ کو تیمپریچر پرشیر مگنیٹک فیل الیکٹر فیل یا کوئی دوسرا فورس ضروری لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ سلف اسمبلی سٹیبل ہو جائے اس لئے دینیمک سلف اسمبلی کو ہم سلف آرگنائز بھی کہتے ہیں سلف آرگنائز سلف آرگنائز سسٹم ایک اگزامپل اور بھی دوں گا سپوز میرے پاس میں یہاں پر مگنیٹک نینو پارٹیکل سوری نینو پارٹیکل ہیں آئر نینو پارٹیکل اور اس کو باہر سے میں مگنیٹ لگاتا ہوں تو کیا ہوگا یہ آئرن نینو پارٹیکل یہاں پر جمع ہو جائیں کیوں اسمبل ہو جائیں کیونکہ مگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی مگنیٹک فیلڈ لگایا ہے اس لئے ایسا جمع ہو جائیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس میں جب تک فیلڈ ہے تب تک یہاں پر جمع ہے فیلڈ ہٹا دوں گا مگنیٹ ہٹا دوں گا میں یہ واپس آ جائیں گے پلانٹس اینیملز دیز آر سلپ اسمبلی ڈائنیمک سلپ اسمبلی اس کو بھی بول سکتا ہوں میں ڈائنیمک یہ سٹیبل نہیں یہ یہ ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے یہ ڈائنیمک ہے پلانٹس اور اینیملز ڈائنیمک سلپ اسمبلی کیوں ہیں کیونکہ جب تک آپ پھوڑ دیں گے پھوڑ وہ انرڈی میں کنورٹ ہو جائے گا جب تک انرڈی ملتی رہے گی پلانٹس کو یا انیملز کو تب تک وہ اسمبلڈ ہیں انرڈی ختم انرڈی بند کر دو پلانٹس یا انیملز خود بخود ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ڈس انٹیگریٹ جسے مرنے کے بعد میں ہو جاتا ہے ڈس انٹیگریٹ اب سیلپ اسمبلیز کو آن ڈے بیسز آف سائز اگر دیکھا جائے آن ڈے بیسز آف سائز تمہیں سیلپ اسمبلیز کو بول سکتا ہوں کہ ہمارے پاس میں تین طرح کی سیلپ اسمبلیز رہتی ہیں ایک رہتی ہے مولیکلر سیلپ اسمبلیز اسے کلائیڈز وغیرہ ہیں ان کو میں بول سکتا ہوں نینو سیلپ اسمبلیز بھی اور دوسرا ہمارے پاس میں میزو سکیل اور میکرو سکیل اب یہ میزو سکیل جو نا یہ میکرو رینج میں آئیں گے اس میکرو سکیل سنٹی میٹر کے رینج میں یعنی بڑے کلسٹرز جن کو میں بولوں گا یہاں پہ دیز آر نینو سٹرکچرز جس میں مولیکلز مل کے یا ایٹمز مل کے ایٹمز اور مولیکلز مل کے ایک پارٹیکل بناتے ہیں نینو پارٹیکل بناتے ہیں نینو سٹرکچر بناتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ جو بلڈنگ بلوکس ہیں دیز آر ایٹمز اور مولیکلز لیکن میزو سکیل میں بلڈنگ بلوکس بڑے پارٹیکلز ہیں سمجھ میں ہے نا بڑے پارٹیکلز ہیں اور یہاں پہ جو انٹریکٹو فورسز ہیں یعنی فورس اٹریکشن جو بولوں گا میں یہاں پہ جو انٹریکشنز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ یہ دوسری پیج بتاؤں گا میں ہائیڈروجن بانڈنگ پائپہ انٹریکشن جو ہمارے پاس میں وانڈر والوز فورسز رہتے ہیں وغیرہ لیکن اس میں جو انٹریکشنز رہتی ہیں وہ کچھ الگ طرح کی رہتی ہیں ان دونوں میں اس میں رہے گا کیپلر رییکشن میگنیٹک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے گریوٹیشنل فورسز وغیرہ ٹھیک اب مولیکلر سیلپ اسمبلیز انٹر مولیکلر کا مطلب رہتا ہے ویڈن دے مولیکل یعنی ایک ہی مولیکل لمبا مولیکلہ سلپ اسمبل ہوگا انٹر مولیکلر کا مطلب رہتا بہت سارے مولیکلز یا ایٹمز مل کے ایک بڑا کلسٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پیچ بھی دکھاؤں گا ٹائم بچانے کے لیے یہ ایسا لکھے رکھا میں نے ورنہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گئے اب مولیکلر یا نینو جس کو میں بولوں گا یہاں پہ جو کنسٹوینٹ پارٹیکلز ہیں these are مولیکلز اور ایٹمز یہ میں نے آپ سے کہا انٹر مولیکلر رہ سکتے ہیں یا انٹر مولیکلر رہ سکتے ہیں انٹر مولیکلر اس طرح دکھاؤں گا میں جیسے یہاں پہ یہ پروٹین چین ہے اور اس میں فولڈنگ ہو گئی یا کوئی پولیمر چین ہے اور اس میں فولڈنگ ہو گئی یہ آپس میں ہائیڈروجن بوانڈنگ کر کے اسے فولڈ ہو جاتا ہے ایک سلپ اسمبلی بن جاتی ہے ایک اسمبلی بن جاتی ہے سمجھ میں نا تو اس کو میں بولوں گا انٹر مولیکلر یعنی یہاں پہ جو سلپ اسمبلی ہو گئی وہ ویدن دے مولیکل ہو گئی لیکن یہاں پہ دیکھو یہاں پہ جو سلپ اسمبلی ہو گئی وہ دکھایا ہے میں نے الگ الگ پارٹیکلز کی درمیان یعنی الگ الگ پارٹیکلز مل کے ایک سلپ اسمبلی بناتے ہیں جیسے پریسپٹیشن میں ہوتا ہے کرسکالیزیشن میں ہوتا ہے یہ انٹرامولیکلر کو میں جنرلی کہتا ہوں فولڈنگ اسے ہم جنرلی سلف اسمبلی نہیں کہتے لیکن انٹرامولیکلر سلف اسمبلی کہتے بات سمجھ میں آگئی اب فورسز کے بارے میں میں نے بتایا تھا میزو اور میکرو سلف اسمبلیز میں جو انٹریکشنز رہتے ہیں وہ مہگنٹک فورسز سکیپلری الیکٹرو سٹیٹک گریویٹیشنل ایٹسٹرا جبکہ یہاں پہ آئیون آئیون انٹریکشن آئیون ڈائیپول انٹریکشن ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن پائی پائی انٹریکشن ہائیڈروجن بانڈنگ ہو سکتی ہے ہائیڈرو فوبک انٹریکشن اگرہ جس طرح اگر آپ سیکنڈری سٹرکچر دیکھیں گے سیکنڈری سٹرکچر جب پروٹین کا بنتا ہے تو اس میں وہاں پہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے لیکن جب ترشیری سٹرکچرز ہو جاتی ہیں ترشیری سٹرکچرز تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو میں ایک ایک اگزامپل بتاؤں گا ایک تو وہاں پہ ہائیڈروجن بانڈنگ کے علاوہ وہاں پہ آئیون ملکہ الیکٹرو سٹیٹک انٹریکشنز ہوتی ہے آئیون آئیون کے درمیان وہاں پہ ہائیڈرو فوبک انٹریکشنز ہوتی ہے اور ایک خاص بات جب ایک پروٹین سیکنڈری سٹرکچرز آپس میں پھولڈ ہو جاتا ہے آپس میں پھولڈ ہو جاتا ہے تو میں بولوں گا ایک ہی پروٹین جو ہے ایک ہی پروٹین مولیکیول وہ پھولڈ ہو رہا ہے تو اس کو میں بول سکتا ہوں انٹرامولیکیولر انٹرامولیکیولر سیلف اسمبلی ہو رہی ہے لیکن جب کارٹنیری سٹرکچر بنتا ہے تو بہت سارے الگ الگ پروٹین مولیکیولز آپس میں یا پیپٹائیڈ چینز آپس میں مل کے ایک کارٹنیری سٹرکچر بناتے ہیں فنکشنل سٹرکچر بناتے ہیں اس کو میں بول سکتا ہوں انٹر مولیکلر سیلف اسمبلی سمپلی آپ لے لو میسل کو سمجھو اس میں الگ الگ مولیکلز آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں انٹر مولیکلر سیلف اسمبلی اب یہاں تک تک سمجھ میں آیا اب دیکھو چاہے یہ ہو یا یہ ہو یہاں پہ جو انٹر ایکشنز رہتی ہیں جو فورسز رہتی ہیں لیکن ویک فورسز کو کبھی کم مت سمجھنا یہ بہت امپورٹن رول پلی کرتے ہیں ہر جگہ لائپ پروسس میں جسے ڈین اے وگرہ پروٹین اگرہ یہ ٹھیک اور جو سولیبلٹی رہتی ہے سولیبلٹی وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ان ویک انٹر ایکشنز پہ اس طرح سے بویلنگ پوائنٹ بویلنگ پوائنٹ ڈپینڈ کرتا ہے ویک انٹر ایکشنز پہ جیسے ایک ٹو او کا بویلنگ پوائنٹ زیادہ ہے ایک ٹو اس کا بویلنگ پوائنٹ کم ہے حالانکہ اس کا بویلنگ پوائنٹ کم ہے لیکن پھر بھی اس کا بویلنگ پوائنٹ زیادہ ہے کیوں؟ essas بات سمجھ میں آگئی شباش اب سیلف اسمبلیز اور بھی ایک ٹائپ کی رہتی ہے اس کو بولتا ہوں میں ڈیریکٹڈ اینڈ نون ڈیریکٹڈ میں بولوں گا سیلف ڈیریکٹڈ ایک جو ہم اپنی ویل پہ بناتے ہیں سیلف اسمبلی میں سمجھاتا ہوں کیسے سپوز میرے پاس میں ایک ایسا گڑا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کی اس کی جیسا اس شیپ کی جیسا کوئی سٹرکچر بن جائے تو میں کیا کروں گا اس میں سپوز مٹیا اور کوئی مٹریل ڈال کے اس کو سالڈیفائی کراؤں گا اور مجھے اس طرح کا ایک سٹرکچر ملے گا جس طرح اینٹے ملتے ہیں سمپل سے ایکزامپل بتاتا ہوں اور دوسرا کوئی خود بھو خود کوئی ملہ مٹی کا مٹی کی چیز جمع ہو کے ایسے بناتی ہے کوئی بھی شیپ بناتی ہے تو اس کو میں کہوں گا نون ڈیریکٹڈ سیلف اسمبلی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے دیکھو کچھ سیلف اسمبلیز خود بھو خود بن جاتی ہے جیسے مایسلیز وغیرہ بن جاتی ہے ان کو میں بولوں گا کہ دیز آر نون ڈیریکٹڈ لیکن اگر میں اس کے بریکس جو لٹوگرافی وغیرہ میں ہم ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں یا جو ہم ٹیمپلیٹس یوز کرتے ہیں ٹیمپلیٹڈ ٹیمپلیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیمپلیٹس اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی مرضی کا اپنے حساب کا پارٹیکل مل جائے مٹیریل مل جائے اپنے حساب کی اپنے ڈیزائرڈ شیپ اور سائز کی سیلف اسمبلی مل جائے ٹھیک ہے تو ان کو میں بول سکتا ہوں دیز آر ڈیریکٹڈ اور فورس بھی کچھ جو نا کچھ سیلف اسمبلیز اندر سے ہو جاتی ہیں کچھ میں ہمیں ایکسٹرن جو ہے تھوڑا سا فورس لگانا پڑتا ہے ٹھیک اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیز سیلف اسمبلیز آر سیلف ڈریون یا میں کہتا ہوں کہ دیز آر سپونٹینیس سپونٹینیس تو سپونٹینیس کیوں ہے کہ ہم اس کو تھرموڈائنمکلی پرو کر سکتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی اچھا میکنزم نہیں ہے جو اس کو ایکزیکلی یہ بتائی کہ ہوتا کیا ہے لیکن تھرموڈائنمکلی ہم کسی حد تک بتا سکتے ہیں کہ سیلف اسمبلی کب بنے گے اور کب نہیں دیکھو کسی بھی سپونٹینیس سیلف مطلب خود بخود جو ہو جائے کسی بھی سپونٹینیس پروسس کے لیے ڈیلٹا جی نگیٹو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نگیٹو اب ڈیلٹا جی برابر رہتا ہے ڈیلٹا ایچ مائنس ٹی ڈیلٹا ایس بات میری سمجھ لینا تو اس کا مطلب یہ جو ڈیلٹا جی نگیٹو یہ دو ٹرمز پہ اس پہ اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انتلپی چینج اور انٹرپی چینج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اگر میں سپوز یہاں پہ سیلف اسمبلی بنا رہا ہوں یاد رکھنا تو آئیم گوئنگ پروم رینڈم سسٹمز ٹو سم ڈیریکٹڈ سسٹمز یا میں بولوں گا ویل آرگنائز سسٹمز تو یہاں پہ انٹرپی جو ہے انٹرپی یاد رکھنا انٹرپی ڈیگریز ہوتی ہے یہاں پہ ڈیگریز یعنی یہ نگیٹو ہوتی ہے نگیٹو ڈیلٹا ایس ڈیلٹا ایس ڈیلٹا ایس رائٹ تو اگر میں یہ نگیٹو رکھ دوں تو نگیٹو نگیٹو پوزٹیو ہو جائے گا انہیں ڈیلٹا جی is equal to ڈیلٹا ایچ پلس ٹی ڈیلٹا ایس ہو جائے گا ٹھیک تو اس صورت میں تو یہ کبھی بھی نگیٹو نہیں ہوگا اب بچتا ہے ہمارے پاس میں ڈیلٹا ایچ یعنی انٹرپی چینج انٹرپی چینج یاد رکھنا انٹرپی چینج اگر نگیٹو ہو گیا اگر نگیٹو ہو گیا اور greater than ڈیلٹا ایس ہو گیا تو تب جا کے یہ پورا جو ہے پورا سسٹم یہ نگیٹو یہ پوزٹیو ہے نا یہ اگر نگیٹو ہو گیا اور بہت زیادہ ہو گیا یعنی اس سے زیادہ تب جا کے ڈیلٹا جی نگیٹو ہو جائے گا نگیٹو ڈیلٹا ایچ کا مطلب انٹرپی چینج یعنی یہاں پہ انٹرپی چینج انٹرپی چینج نگیٹو ہو جائے گا انٹرپی سسٹم سے باہر جائے گی یا ہیٹ سسٹم سے باہر جائے گی یا میں بولوں گا it must be exothermic اب یہ کیسے پوسیبل ہے میں بتاتا ہوں کیسے پوسیبل سبوز پارٹیکلز دور دور ہیں یہاں پہ یہ جب نزدیک آ جائیں گے تو ان کے درمیان انٹریکشنز ہوں گے انٹریکشن مطلب اٹریکٹیو فورسز ٹھیک ہے اٹریکٹیو فورسز اور جہاں پہ اٹریکشن ہوتی ہے اٹریکشن یاد رکھنا وہاں پہ سٹیبلیٹی آتی ہے سٹیبلیٹی 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 مطلب وہاں پہ انرجی یعنی ڈیلٹا ایچ نگیٹ ہوتا ہے انرجی لاؤس ہوتا ہے کیونکہ بانڈ فارمیشن کے دوران یا انٹریکشن کے دوران اٹریکشن کے دوران انرجی لاؤس ہوتا ہے تو یہاں پہ انٹریکشنز ہو رہی ہیں تو یہاں پہ انرجی لاؤس ہوگا انرجی لاؤس انرجی لاؤس یہ چھوٹی چھوٹی انرجی لاؤسز جو ہے نا یہ بڑی انرجی لاؤس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا انرجی لاؤس کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ اس سے زیادہ ہو گیا تو یہاں پہ possible ہے کہ self assembly بن جائے تو thermodynamically self assemblies تب ہی فیوریبل ہیں جب وہاں پہ انٹریکشنز زیادہ ہوں انٹراپی کے کمپیرزن میں بات سمجھ میں آگئی شابوش اب آتے ہم characteristics of these self assemblies یعنی self assemblies کب بنیں گی کون سی چیز ہے جو ان کو مرحب کون کون سے components ہیں جن کی وجہ سے self assembly بن سکتی یعنی کیا کیا ضرورت ہے self assembly کے لئے کیا کیا چاہیے تو میں سمجھا دیتا ہوں دیکھو success of یا characteristics آپ بولوں گا میں جو success ہے success success of self assembly ایسی وہ depend کرتی ہے پانچ characteristics پہ یعنی یہ self assembly بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ پانچ characteristics جو ہیں وہ determine کریں گے سب سے پہلا جو characteristic ہے پانچوں میں سے اس کو کہتے ہیں component component کا مطلب رہتا ہے molecules یا entities یا atoms جو مل کے self assembly بناتے ہیں جسے into سے مکان بناتے ہیں تو میں بول سکتا ہوں کہ into جو مکان کے components ہیں کھڑ گیا مکان کے components ہیں ٹھیک تو یا ان کو میں بول سکتا ہوں building blocks بھی بھی یہ بہت ہی ضروری ہے یہ building blocks کچھ اس طرح ہونے چاہیے ان میں کچھ ایسے functionalities ہونے چاہیے جو خود بھو خود self assemble ہو جائے اور ان میں interaction ہو یعنی attractive forces generated بات سمجھ میں آ جائے نا جیسے hydrogen bonding بن ہونے چاہیے وہاں پہ یا dipoles ہونے چاہیے وہاں پہ یا ions ہونے چاہیے وہاں پہ ion ion interaction کے لیے ion dipole interaction کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے یعنی components ایسے ہونے چاہیے جن میں ایسی functionalities موجود ہوں اب components سیم بھی رہ سکتے ہیں components different بھی رہ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس میں جو components ہیں suppose اس کے micelles کی وہ ایک ہی جیسے رہ سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس میں co polymers بنتے ہیں یا co crystals جو بنتے ہیں co crystals co crystals co crystals جو رہتے ہیں وہ ان میں different components مل کے ایک structure بناتے ہیں ایک self organized structure بناتے ہیں ایک self assembly بناتے ہیں ٹھیک تو یہ ہو گیا ایک بات components ضروری ہیں with proper functionalities functional groups دوسرا جو ہے ان میں interaction ضروری ہے interaction اب interaction کس طرح کا ہونا چاہیے interaction جو ہے وہ strong نہیں ہونا چاہیے بلکہ weak interactions ہونے چاہیے weak interactions جیسے hydrogen bonding ہے wonder walls interaction ہے جو ہم نے اس سے پہلے discuss کی ٹھیک اور وہ interaction میں interactions اب repulsive بھی ہو سکتے ہیں اور attractive وہاں پہ attractive interactions repulsive interactions کے comparison میں زیادہ ہونے چاہیے تو یہ ضروری ہے پہلے component اس کے بعد میں components کے درمیان interactions these are very important things تیسری جو بات ہے یہ interactions ہونی چاہیے یعنی اس کا مطلب اگر یہاں پہ component جڑ گیا یہ self assembly بنا رہے ہیں ان میں interaction ہو گئی سپوز اس میں structure میں اس کو ایسے بننا تھا لیکن یہ بنا کچھ ایسے ایک particle یہاں یہ ابھی random بن گیا اب اس کو ایک organized form میں بننے کے لیے یا آنے کے لیے rearrangement کی ضرورت ہے تو rearrangement ہونے کے لیے اس میں reversibility اور flexibility ضروری ہے reversibility and flexibility flexibility نہیں flexible رہنا چاہیے اگر یہ reversible رہے گی interaction تب جا کہ یہ adjust ہو جائے گا adjustment ضروری ہے ٹھیک یعنی ordered form بنانے کے لیے reversibility ضروری ہے flexibility ضروری ہے تو یہ اس میں reversibility ہونی چاہیے ٹھیک اب چوتھا جو characteristic ہے وہ ہے environment دیکھو جو constant particles ہیں ان کو ملنا ہے اور ایک ordered یعنی well organized structure بنانا ہے تو یہ structure بنانے کے سکتی ہے جب یہ آپس میں نزدیک آجائیں مل جائیں سمجھ میں نا تو اس کا مدب یہ جو self assemblies ہوتی یہ solution form میں ہوتی ہے solution میں اس کے لیے solvent ضروری ہے medium ضروری ہے medium کیونکہ self assembly interactions انٹرپیس پہ ہوتی بات سمجھ میں ہے تو اس کا proper environment ہونا ضروری ہے ہر جگہ possible نہیں ہے جو last اور most important میں بولوں گا وہ ہے mass transport and aggregation دیکھو اگر یہ constant particles mobile نہیں ہوں گے مو نہیں ہوں گے اور ایک جگہ جمع نہیں ہوں گی تو self assembly نہیں بنے so their transport and their aggregation is very important ان کا move ہونا یعنی mass transfer ہونا اس کے بعد میں جمع ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے اور یاد رکھنا جو major part ہے جو اس میں transport میں جو major role play کرتا ہے وہ کرتا ہے thermal motion thermal motion thermal motion ضروری اور یہ environment ضروری clear یہاں تک تو سمجھ میں آیا شہباز اب دیکھو self assemblies کے اگر ہم properties دیکھیں گے جو باقی substances میں نہیں رہتی ان میں خاص کر کیا ہے دیکھو سب سے پہلے ان میں weak interactions رہتی ہیں اور وہی weak interactions flexibility اور reversibility ان میں لاتی ہے اور ان میں جو order رہتا وہ high order رہتا ہے weak interactions کے باوجود high order رہتا ہے عام chemical reaction میں یہ اتنا high order materials بنانا possible نہیں ہے thermodynamics لیے اگر دیکھیں گے تو یہ spontaneous ان میں delta g negative ہے reversibility رہتی ان میں اور sensitive to perturbation اگر آپ ان کو external force لگائیں گے self assemblies کو تو یہ perturb ہو جائیں گے سمجھ میں اور ایک خاص بات ان میں ہے کہ self assembly سے large variety of shapes and functions بنا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس self assembly کی application synthesis میں کیا ہے یا باقی fields میں کیا ہے کہاں کہاں اس کی application سے خاص کر nanotechnology میں دیکھو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا example میں بھی بتایا میں self assembled monoliers جو ہیں ان میں اس کا بہت ہی زیادہ رول ہے these are self assemblies اور nanotechnology میں جو synthesis کرتے ہیں self assembly کی وجہ سے میں اس کو بول سکتا ہوں bottom up approach یعنی ہم small particles سے molecules اور atoms سے atoms and molecules سے نینو structures بناتے جیسے self assembled monoliers these are also nanos structures یا langmer blodget films جو بنتی ہے جس میں ہم کوئی ایسا surface جو organic molecules کسی surface کے اوپر اگر چڑھانا چاہیں تو ہم اس material کو اس molecules کے اندر dip کرتے ہیں اور molecules یہاں پہ چپک جاتے ہیں ایک لینگ میر بلوج film بن جاتی ہے اسی طرح اگر میرے پاس میں iron oxide ہو مجھے اس کی self assembly بنانی ہے اور nano range میں تو میں iron oxide کو toluene میں mix کروں گا پھر evaporate کروں گا toluene اٹھ جائے گا اور iron oxide self assemble ہو جائے گی اسی طرح سے brumopirine جو ہے brumopirine یہ gold کی سرپیس پہ self assembled moro layer بنا دیتے ہے ٹھیک ہے یا poly oxo metal aids these are self assemblies crystals self assemblies collides dna میں self assembly ہوتی ہے پولی peptides میں peptides میں پولی پولی گیا تا peptides میں جو پولی peptide chain ہے وہ self assembl ہوتی جیس سی پروٹین فولد وگرہ اسی طرح سے lipid بالی جو cell membrane رہتی یا liposomes liposomes اس سے پہلے ہم نے پڑے micelles جو بنتے ہیں these are also self assemblies phase separated polymers these are also self assemblies ٹھیک یہ بات سمجھ میں آگئی اس طرح سے تمہارے پاس موف رہتا ہے موف موف ایم او ایم میٹل آرگینک فریم ورک ٹھیک ہے تو یہ خود بخود بن جاتے ہیں self assemblies ہو جاتی ہے اس طرح سے supra molecules آپ نے پڑا ہوگا اس میں self assembly ہوتی ہے یہ ایک نوبل laureate نہیں دیا تھا supra molecule کا نام نوبل laureate اس کا نام تھا جین میری لہن جین میری لہن supra molecule کا مطلب رہتا ہے chemistry beyond molecules supra molecule chemistry کا مطلب رہتا ہے chemistry beyond molecules ٹھیک ہے molecules سے بھی بڑھ کر chemistry اس سے بھی اوپر کی chemistry بات سمجھ میں آگئی اس طرح سے super lattices جو بنتے سپر لائٹ large lattices سپر لائٹ لائٹ اس ٹھیک یا ہم ڈی این اے کو استعمال ڈی این اے جو ہے ڈی این اے اس سلپ ہے سلپ اسمبلی ڈی این اے کو ہم یوز بھی کرتے ہیں اس مٹیریل 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 فور نیانو ٹھیکنالوجی کیونکہ ڈی این اے جو ہے ڈی این اے میں ہم سپوز ڈی این اے چین ہیں ہم اس میں انارگینک نیانو پارٹیکلز ڈی پوزٹ کروا سکتے ہیں اسمبل کروا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک آرگنائز پیشن میں دی این اے کین ایکٹ ایز ایز ٹیمپلیٹ فور سنتیس آف نیانو پارٹیکلز نیانو مٹیریل بات سمجھ میں آگئی اسی طرح سے اگر ہم کریو کنڈیشن میں ڈائی فینائل ایمائن لیں کریو مطلب اس کو کول کریں گے ٹھنڈی کنڈیشن میں اس کو ڈائی فینائل ایمائن ایمائن کریو کنڈیشن تو سیلپ اسیمبل ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب سیلپ اسیمبلی سے کیا کوئی مٹیریل سچی میں بنا ہوا ہے نینا ٹکنالوجی میں کے نہیں بہت سارے مٹیریل بنے ہوئے جیسے ہمارے پاس میں کونٹم کونٹم ڈوٹس سیلپ اسیمبلی سے بنائے ہو ہے یا تین فلم بھی سیلپ اسیمبلی سے بنائے جیسے سیلپ اسیمبلی مونو لیر بتایا میں نے ابھی تین فلم بناتے ہیں نینو ٹیوب نینو روڈز نینو روڈز نینو شیٹ ٹھیک ہے یا نینو فائبر سیلپ ڈیفرنٹ طرح کی چیز جو ڈیفرنٹ نینو مٹیریل اس سے بنائے جا سکتے خاص کر جو cd sc جو ہے cadmium selenide nanoparticles وہ اس سے بنائے جا سکتے ٹھیک ہے اس ٹھیک نینو سیلپ ٹھیک نینو ٹھیک نینو نینو ٹھیک سیلپ تھک گیا بہت لمبا لیکچر ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو اندرسٹینڈ ہوا ہوگا کی یہ ایکچوال میں ہے کیا سیلپ اسمبلی تو پھر آل آج اتنا ہی ملیں گے نیکس لیکچر میں تب کلی بائی